اسلام علیکم ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گھر کی بیک سائیڈ کا گارڈن ہے آج ہم بات کریں گے ادرک کا پودا لگانے اور اگانے پہ بہاول نگر کا یہ گاؤں ہے اسماعیلپور بلوچہ اور یہاں پہ ہم بات کریں گے ادرک کو کس طرح سے اگانا ہے تو ناظرین چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین ہم سب سے پہلے تو ادرک کا ایک جو ہے نا فریش بیج لیں گے اس کو پھر یہ دیکھیں یہ اس کی اگنے والی نوڑ ہے اور یہ بھی اگنے والی ہے اس میں سے بھی اگ سکتی ہیں ہم اس کو یہ کیونکہ بڑی ہے تو کس کو دو حصوں میں ڈوائٹ کریں گے ایک یہ بن گئی ایک یہ بن گئی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اس کو لگانے کے لیے ادرک کو لگانے کے لیے اس کی زمین کیسے ہونی چاہیے تو اس کی زمین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی زمین جس میں آپ اس کی کھلکی کرنا چاہتے ہیں وہ چھاؤں میں ہونی چاہیے کیونکہ بہاولنگر بہت زیادہ گرمی والا ایریہ ہے تو یہاں پہ یہ گروہ نہیں پاہ کر پائے گی چھاؤں میں ہونا چاہیے اور دوسرا میرا زمین ہونی چاہیے میرا زمین میں جب آپ اس کو لگائیں گے تو یہ بڑی اچھی طرح سے گروہ کرے گی اس کی خوراک کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس کو آرگینکہ ڈال سکتی ہیں یعنی کہ ہم جس کو راک یا سوا کہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو چلیئے ناظرین اب ہم اس کو مٹی میں لگاتے ہیں تو ناظرین میں نے اس کے لیے پہلے سے جگہ سیلیکٹ کی ہوئی ہے ہاں سب سے بڑی بات جو اس جگہ کی سیلیکشن کی ہے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ پانی زیادہ ہو نمی زیادہ اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے نا آپ کا سکھاپن زیادہ ہو تو یہ جو گارڈن کی کھال ہے اس کے اندر جو اس کی دیوار ہے اس میں نمی کم رہتی ہے اور رہتی ہے ہر حال میں تو میں اسی پہ لگانا چاہ رہا ہوں سو تو اس کی جو ناڑ والی سائز ہے یہ والی یہ جو ہے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور ہلکی اسی مٹی کے نیچے دبا دینا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ خورپی کے ذریعے ہم نے ایک اور اس کو اس کے اندر رکھ کے تو یوں ہلکی اسی مٹی کے ساتھ اس کو دبا دیا اور یہ اس کا پروسس ہو گیا کمپلیٹ اب ہم اس کو دیکھیں گے تھرٹی ڈیز کے بعد سو تو ناظرین ہم تیس دنوں بعد ادھرک کے پودا کی اگائی دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہے نا بہت اچھی طرح سے گروہ کر گیا ہے اور دونوں جو ہم نے دونوں اس دن لگائے تھے دونوں ہی ماشاءاللہ سے بڑے اچھا سا گروہ کر گئے ہیں دونوں کی پیداوار بہت اچھی رہی ہے اور اس کے لیے جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی بہت زیادہ یہ زمین کی تیاری فلان 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 تو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نرم مٹی والی جگہ اور نمی والی جگہ وہاں پہ پانی کا بہت زیادہ گلہ پن بھی نہ ہو اور بہت زیادہ سوکھا پن بھی نہ ہو میٹھے پانی والی زمین چاہیے اور چھاؤں میں چاہیے یہ ضروری ہے اور یہ ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں آپ اپنے کچن گارڈن کے لیے اپنے گھر کے لیے خود اگا سکتے ہیں جتنی بھی چاہیے اس کو خود اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادرک کے دونوں پودے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے گروہ کر رہے ہیں بہت اچھی ان کی پیداوار ہوئی ہے اور کیونکہ آج کل ادرک بہت مہنگی ہے تو ہمیں اس کو گھر پہ ہی اگانا چاہیے اور ایزیلی اگ سکتی ہے یہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹم دبا دیں تھینکیو